عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچ گئی ہے اور عمران کی گرفتاری کو لے کر لاہور میں اس وقت زبردست ہنگامہ ہو رہا ہے عمران کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی ہے لیکن عمران کے سمرتھک سڑکوں پر اتر آئے ہیں پولیس کے سامنے آگئے ہیں سڑکوں کو بند کر دیا ہے عمران کے سمرتھکوں نے بختر بند وہاں تینات کر دیے گئے ہیں سڑک پر ایک طرف کھلے سے دوسری طرف ہے عمران خان کے سمرتھک پی ٹی آئی کے کارکرتا جہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود ہے ہمیں جوائن کے حسن نفیز نے حسن نفیز کیا یار محمد کیا تازہ ترین صورتحال ہے اپ ڈیٹ کیجئے وہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ تصویریں آپ دیکھتے رہے ہیں بختر بند وہاں تینات کر دیے گئے ہیں ایک طرف پی ٹی آئی کے کارکرتا یعنی کہ عمران خان کی پارٹی کے کارکرتا ہے دوسری طرف پولس ہے اور گرفتاری کا ورود کیا جا رہا ہے عمران خان کی گرفتاری کا ورود کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے کارکرتا پاکستان کے پور پردان منطری عمران خان دو ایسے کیس جس کے لیے ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوا تھا حال ہی میں ایک کیس میں انہیں راحت مل گئے لیکن توشہ خانہ کیس میں ابھی راحت نہیں ملی ہے ایسے میں عمران خان کی گرفتاری کو لے کر بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے لاہور میں لاہور کے زمہ پارک پہنچ گئی ہے پولس کبھی بھی ہو سکتی ہے عمران خان کی گرفتاری اور اسی گرفتاری کو لے کر بھاری ہنگامہ پولس سے پی ٹی آئی کے کارکرتا عمران خان کی پارٹی کے کارکرتا بھڑ گئے ہیں عمران کی گرفتاری کے لیے پولس پہنچی ہے بھاری سنکھیا میں وہی پر پی ٹی آئی کے کارکرطہ بھی موجود ہیں اور سمرتکوں اور جو پولیس ہے اس کے بیچ جڑپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آمنے سامنے ہو گئے ہیں انس ملک اور جہنگاری کے ساتھ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہے انس اس وقت کے حالات کیا ہیں دیکھیں اس وقت حالات تھوڑے کشیدہ ہیں کیونکہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ لہور میں موجود تھی اور ان کو اس وقت لہور پنجاب پولیس کی جانب سے پروٹیکشن دی جا رہی ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ عمران خان کو آج گرفتار کر لیں ان کو حراست میں لے لیں اور اسی طرح عدالتی آرڈر کی جو ہے وہ تکمیل ہو جائے عدالت نے کل گدشتہ روز جو ہے ایک نون بیلیبل وارنٹ جو ہے عمران خان کے ایشو کیے تھے اور اس کی آج تکمیل کرانے کے لئے یہاں آئے ہیں پی ٹی آئی کی کارکنان کی جو ہے ایک بڑی تعداد وہ پہنچ چکی ہے زمان پارک کے باہر اور اسی اشنا میں ایک پولیس کی بھی ایک بہت بڑی نفری جو ہے وہ زمان پارک کے باہر موجود ہے پی ٹی آئی کی خیادت کا یہ کہنا ہے کہ وہ لاہور پولیس سے بات کرنا چاہیں گے اور بات کر کے یہ جو نوٹس ہے اور وارنٹ ان کو ریسیف کر لیتے ہیں نہ کہ عمران خان کی ایرسٹ پاسبل بنا سکیں اس سے پہلے بھی ان کی گرفتاری کی کوشش ہوئی لیکن وہ گرفتاری ہو نہیں پائے آج کے حالات دیکھ کر لگ رہا ہے کہ گرفتاری ہو پائے گی دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی عمران خان کو ایرسٹ کرنے کی کوئی سیریس کوشش کی جائے گی اس کی وجہ ایک بالکل آئینی اور ٹیکنیکل وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو عمران خان صاحب کو جو ہے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے آج چودہ تاریخ ہے تو قانون کے مطابق یہ گرفتاری چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے پہلے ہی پائے تکمیل لائے جا سکتی ہے نہ کہ چھانوے گھنٹے پہلے تو اس لئے چار روز پہلے ان کی گرفتاری کی کوئی ناتک بنتی ہے اور اگر تو گرفتاری ہو گی بھی تو گرفتاری چیلنج ہو جائے گی اور اس کے لئے پھر اس کے ذریعے عمران خان صاحب کا راستہ جو ہے وہ مزید صاف ہو جائے گا پلٹیک ری سپیکنگ پی ٹی آئی کی خیادت کی اور ان کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی اٹمٹ بھی کی جائے گی اس کو وہ ریزسٹ کریں گے اور پولیس ہالوں کو وہ پیچھے تکے لیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا کہ عمران کو بچانے کے لئے وہ کچھ بھی کریں گے جی بالکل عمران خان وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے اور اسی ریڈ لائن کی اشنا میں وہ چاہیں گے کہ عمران خان کی حفاظت کریں ہر حال میں عمران خان کی حفاظت کریں اور اسی وجہ سے اب ہم نے دیکھا کہ ایک مہاں پہ قیادت کا جو اجلاس ہے وہ بھی ہوا قیادت پہنچ بھی گئی ہے شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ تھے فاروق حبیب جو سابق سٹیک سٹیٹ منسٹر برائے اطلاع تھے اور پانس ایک وارنٹ جو جس کی تصویر بھی اس وقت ہم دکھا رہے ہیں ڈی آئی جی کی طرف سے بیان آیا کہ میرے پاس یہ وارنٹ ہے انہوں نے تصویر بھی دکھائی اور کہا کہ یہ وارنٹ ہے اور میں گرفتار کرنے جا رہا ہوں بلکل یہ وارنٹ گرشتہ روز نیسے میں نے آپ کو بتایا ایشو کیا گیا تھا ڈی آئی جی کی جانب سے جو شہدار دخاری صاحب ہیں ڈی آئی جی آپریشن سلامباد انہوں نے بتایا کہ میں کوشش ضرور کروں گا آگے ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن لوگوں کی یہ جو تعداد ہے اس میں بہتر تو یہی لگتا ہے کہ آج یہ کوشش نہ کریں تاکہ کوئی وہاں پہ دنگا فساد نہ ہو جی یہ کیس جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں ذرا اس کیس کو ایک بار پھر سے بتا دیجئے کس کیس میں یہ گرفتاری ہو رہی ہے دیکھیں گرفتاری کی کوشش جو ہے یہ توشہ خالہ کیس کے اندر ہے توشہ خالہ کے دو مختلف کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں ایک کیس ہے جس میں اساسے ظاہر نہ کرنے سے متعلق ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جاری ہے اور یہ پرٹیکلر کیس جو ہے فوجداری مقدمہ ہے کرمینل پرسیڈنگز سے ہم کہتے ہیں یہ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں جاری ہے عمران خان اس سیشن اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے بارہا پیش نہیں ہوئے جس کے بعد پہلے ان کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور اب ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے عمران خان نے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب انہوں نے رجوع کیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو چھے دن کا ریلیف دیا تھا اور چودہ مارچ تک کا عمران خان کو محلت دی تھی کہ آج کے روز تک وہ پیش ہوں اسلام آباد سیشن کورٹ میں نہیں تو عدالت اپنا قانونی جواز استعمال کرے گی اسی کے تحت ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز گویا کل پیر کے روز عمران خان کے وکلا نے ایک پیٹیشن دائر کی جس میں انہوں نے حاضری سے استشنہ مانگا اور ان کی استشنہ کی درخواست مسترد کر دی گئی اور ناقابل زمانت وارنٹ ان کو اپھولڈ کیا گیا ان کو جاری رکھا اور اب اٹھارہ تاریخ کے لیے ان کی حاضری بنانے کے لیے یقینی بنانے کے لیے یہ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں کہ پولیس ان کو حراست میں لے اور حراست میں لے کے اٹھارہ مارچ کو عدالت کے سامنے پیش کرے لاہور کے آلات کے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کئی سڑکیں بلوک ہو گئی ہیں بختر بند گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے جو پارٹی ورکرز ہیں وہ ان گاڑیوں پر چڑھ رہے ہیں دیکھیں لاہور کی ایک جو مین کنال روڈ ہے جو کہ اس کا ایک پیٹ جو زمان پارک کی طرف جاتا ہے چیسن کالیج سے آگے اس علاقے کو اسپرسیفکلی بند کیا گیا ہے تاکہ جو کارکنان کی تعداد اگر ان کا کوئی جمع غفیر آتا ہے تو ان کو روکا جا سکے اور اسی لیے اس راستے کو بند کیا گیا ہے لیکن لاہور کے حالات اوور آل میں آپ سے اگر بات کروں تو اس طرح کشیدہ نہیں ہے زمان پارک کے آگے پیچھے حالات بلکل کشیدہ ہیں اور پیٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں پتھر ہیں یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں وہ لگ رہے ہیں دیکھیں بہت بڑے دنوں سے تقریباً تین سے چار ہفتے سے ہم سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو حراست ملینے کی کوشش کی جائے گی اسی وجہ سے پیٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد تقریباً ایک ہزار سے گیارہ سو کی تعداد میں جو کارکنان تھے وہ اس تیاری کے ساتھ عمران خان کے گھر کے باہر ہی رکے ہوئے تھے تو وہ اپنی تیاری پوری کرے ہوئے ہیں کہ ان کی کوشش ہی ہوگی کہ عمران خان کو کسی بھی طرح حراست سے بچا لیا جائے انس کافی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس یہاں پر موجود ہے بختربند گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن اب تک گرفتاری ہو نہیں پائی ابھی کیا حالات کیا ہیں دیکھیں پولیس کی بختربند گاڑی اب سے تقریباً دو گھنٹہ پہلے زمان پر کے باہر پہنچا دی گئی تھی جس کے بعد جو ان کا ٹیک ہے وہ یہی ہے کہ وہ آج گرفتاری کی کوشش ضرور کریں گے اس وقت کے حالات جیسے میں نے آپ کے بتایا کہ وہ کشیدہ ہیں ابھی تک پولیس کی دانب سے مزید کوئی مومنٹ نہیں کی گئی ہے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان وارنٹس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو ریلیو ضرور مل جائے گا دیکھیں توشا خانہ یہ کیس ہے آپ کو جلدی سے سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کیس کیا ہے توشا خانہ ہے کیا کیوں امران کی گرفتاری کے لیے یہاں پر پولیس آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے انس کے پاس سلیں گے اس کیس کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں انس سیارس توشا خانہ کیس میں آپ نے کہا دو الگ الگ کیس سل رہے ہیں لیکن یہ کیس ہے کیا شروعات کیسے ہوتی ہے اس کی الزام کیا ہے امران خان پر ذرا یہ سمجھا دیجئے دیکھیں دو کیسز ہیں امران خان پر ایک پہلا کیس ہے کہ انہوں نے توشا خانہ سے جو گھڑیاں لیں یا جو چیزیں لیں جو کہ ان کا حق تھا وہ قانون کے تحت انہوں نے کم پیسے دیئے اور ان کو ڈیکلیئیڈ نہیں کیا دوسرا ان کے اوپر یہ کیس ہے کہ انہوں نے کیونکہ ڈیکلیئیڈ نہیں کیا تو اس کی جو ٹیکس ریٹرنٹس تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس نہیں دیا ان کے اوپر جو ریاست کو دینے کے سرکار کو دینے کے پیسے تو انہوں نے وہ نہیں دیا تو اس کے اوپر فوجداری مقدمہ ہے فوجداری مقدمے کے اندر اس وقت عمران خان کے اس کیس کی سیٹس یہ ہے کہ جب بھی وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو ان کے اوپر فرد جرم آئیت کی جائے گی جس کے بعد وہ فرد جرم کا اقرار یا انکار کریں گے اور اس کے بعد پھر عمران خان کے اوپر بقاعدہ اس مقدمہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اسی وجہ سے عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ اس کیس کو لنگر آن کریں عدالت میں پیش نہ ہوں تاکہ قانونی ایک سکم موجود رہے اور ان کے اوپر فرد جرم آئیت نہ کی جا سکے اسی کیس کے اندر آج سے چھے روز پہلے جو ہے وہ اسلامات ہائی کورٹ سے ان کو ایک ریلیف بھی ملا تھا اور اسی ریلیف کے تحت پھر گزشتہ روز ان کے وقلہ نے فائل کیا کہ حاضری سے اس تحت کی درخواستوں نے فائل کی جس کو مسترد کر دیا اور اب اٹھارہ مارچ کو عدالتی حکمات ہیں کہ عمران خان کو حراست میں لے کے قانون کے مطابق اس عدالت کے سامنے پیش کیا جائے جس کے تحت عمران خان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اس کیس کے اندر پیش نہ ہو اور اسی کے تحت جو اب اسلام آباد پولیس کی ایک ٹیم لاہور پہنچی ہوئی تھی اور لیڈی لاہور میں بڑے دن سے موجود تھی اسی ٹیم نے جو ہے آج پھر عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں اور انہی کی سپورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور پولیس کا اور پنجاب پولیس کا ایک بڑا دستہ جو ہے وہ وہاں موجود بھی ہے جی اناس اکبر پھر سے ہم تصویریں دیکھا رہے ہیں لاہور کی یہ تصویریں جتنی بڑی سنکیاں میں پولس والے ہیں اس سے بھی زیادہ عمران کے سمرتک پی ٹی آئی کے جو کارے کرتا ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ تصویر دیکھ کر لگنی رہا کہ گرفتاری آج بھی اتنی آسان ہوگی بلکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ ایک عمران خان اس ٹائم پہ اس وقت پاکستان کی سب سے پاپیلر لیڈر ہیں سب سے مخول ترین لیڈر ہیں اور اس بات کا اعتراف مختلف سروے میں بھی کیا جا چکا ہے تو اسی لیے ان کو گرفتار کرنا کوئی آسان بات رہی ہوگی اور اسی کی اشنا میں ہم نے دیکھا کہ خبروں کے مطابق اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ کم از کم پاس سو سے ایک ہزار کے قریب پولیس کی نفری جو ہے وہ ریزرٹ پر رکھی گئی ہے تاکہ اگر کوئی بھی اندوناک واقعہ ہو تو اس سے نمٹا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ اس رخت عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ زمان پارک پر امڈ آئی ہے اس میں عورتے بھی ہیں اس میں بچے بھی ہیں اس میں عمران خان کے چاہنے والے ہیں سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ کس ہی بھی طرح سے وہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ possible وہ ممکن نہیں ہونے دیں گے زینیرز